سبر کوئی کمجوری نہیں ہوتی ہے یہ تو وہ طاقت ہوتی ہے جو سب میں نہیں ہوتی نہ کسی سے ڈڑتے ہیں نہ کسی سے جلتے ہیں بس اپنی زندگی میں اپنے حساب سے چلتے ہیں کمجور لوگ بدلہ لیتے ہیں طاقتور لوگ معاف کر دیتے ہیں سمجھدار لوگ بھول جاتے ہیں بری بات یہ ہے کہ سمائے کم ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بھی سمائے ہے وہے ایسا ہے وہے ویسا ہے پر انسان خود بھول جاتا ہے کہ وہے کیسا ہے میری جیب میں جرہ سا چھید کیا ہو گیا چکے سے زیادہ تو رشتے گر گئے جو نہیں ملا وہے بہتر نہیں تھا جو ہے وہے بہتر ہے اور جو آگے ملے گا وہے بہترین ہوگا جندگی جینے کا صحیح طریقہ صرف انہی کو آیا ہے جنہوں نے جندگی میں ہر جگہ بادام نہیں بلکہ دھوکھا کھایا ہے جرورت سہورت ویسواس اور رشتے سبھی ایک کاغذ کے گلام ہے جسے ہم پیسہ کہتے ہیں مانا کی آئینے کی قیمت ہیرے سے کم ہے لیکن ہیرہ پہننے کے بعد ٹھونڈتے سب آئینہ ہی ہے عجت تو سب کو دی میں نے واپس کرنا سب بھول گئے آپ کا دل بہت قیمتی ہے کوسیز کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو دنیا کے چار ستان کبھی نہیں بڑھتے سمودر سمسان ترشنا کا گھڑا اور منوشے کا من انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہوتا ہے پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو تکلیف دیتے ہیں نیبانے والے آپ کی ہر گلتی ماف کر دیتے ہیں چھوڑنے والے بینا گلتی کے بھی چھوڑ جاتے ہیں کبھی ساتھ بیٹھو تو کہو کی درد کیا ہے اب یوں دور سے پوچھو گے تو کھیریت ہی کہیں گے بہت سوک ہوا کرتا تھا پھول واتنے کا ہوش تو تب آیا جب بدلے میں لوگ کانٹے تھماتے گئے صرف جہر ہی موت نہیں دیتا کچھ لوگوں کی باتیں ہی کافی ہوتی ہے دولت کا ہونا ضروری نہیں زندگی میں سکون کا ہونا ضروری ہے اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو تمہیں کسی چیز کا گم نہ ہو ہوش کی بوندسا ہے زندگی کا سفر کبھی پھول میں تو کبھی دھول میں جوبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی پہلی نیسانی ہے بچھو اگر کسی سے پیار کریں تو پیار میں بھی ڈنک ہی مارے گا سیسا کمجور بہت ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گبراتا نہیں ہے ارمان صرف اتنے ہی اچھے ہیں جن میں سوابیمان گیروی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے زندگی سستی ہے موت بھی سستی ہے بس علاز مہنگا ہے ایک ستی یہ بھی ہے کہ بھگوان کو مندیروں سے زیادہ اسپیٹل میں یاد کیا جاتا ہے یدی من میں بیر ہے تو مندیر مسجد گرودوارہ جانا صرف سیر ہے سوک ان کے اکثر کم ہو جاتے ہیں جو کم عمر میں ہی ذمہ دار ہو جاتے ہیں انسان بھی بہت عزیب ہے اپنے بچوں کو سب کچھ دینا چاہتا ہے اور اپنے ماں باپ کا سب کچھ لینا چاہتا ہے کچھ لوگ کھانے کے اتنے سوکین ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوشیاں بھی کھا جاتے ہیں امید ہے تو لڑ رہے ہیں اے زندگی ورنہ مند تو کب کا ٹوٹ چکا ہے زندگی ایک پرتیدھونی ہے سب کچھ واپس آ سکتا ہے مرضی آپ کی آپ واپس کیا پانا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے کبھی ناراض نہ ہونا کیا پتا آپ جیسی زندگی دوسروں کا سپنا ہو جو دکھائی دیتا ہے وہے ہمیشہ سچ نہیں ہوتا کہیں دھوکھیں میں آنکھیں ہیں تو کہیں آنکھوں کے دھوکھیں ہیں لوگوں سے رشتے نبا کر بس ایک ہی بات سیکھی ہے کسی کی حد سے زیادہ فکر کروگے تو وہے انسان تمہیں ردی کے باؤ سمجھنے لگے گا زیادہ امید مت کرنا کسی سے کیونکہ جس سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے وہے اتنا ہی گہرا گاؤ دیتا ہے جندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ کھویا ہوا رشتہ اور بھروسہ دوبارہ نہیں مل سکتا زندگی میں دھوکھا ملے تو اداس نہ ہوا کرو بلکہ سکر مناو کہ کسی دوگلے انسان سے پیچھا چھوٹا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ توتا تو میڑچی کھا کر بھی میٹا بولتا ہے اور انسان چینی کھانے کے باوجود بھی اتنا کڑوا کیسے بول سکتا ہے جہاں آپ کی عجت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے ہر ایک چیز میں خوب شورتی ہوتی ہے لیکن ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا آنسو چاہے انسان کے ہو یا جانور کے یہ تب ہی باہر آتے ہیں جب دل میں بہت سارا درد ہوتا ہے دنیا والوں کے سامنے اپنے دکھ جاہیر مت کرو کیونکہ یہ وہاں پر نمک ضرور لگاتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی جکم ہو یہ انسان کی فطرت بھی کیا لا زواب ہے بہتر کی تلاس میں بہترین کو کھو دیتا ہے جیون میں چھوٹے بڑے سب کو مہت تو دو کیونکہ جہاں سوئی کا کام ہے وہاں تلوار کام نہیں کرتی مافی سے کچھ نہیں ہوتا کچھ باتیں دل کو لگ جاتی ہے جو کبھی بھولائی نہیں جاتی خوشیاں بٹوڑتے بٹوڑتے ایک عمر گزر گئی بعد میں پتا چلا خوش تو وہ لوگ تھے جو خوشیاں بات رہے تھے صرف وقت بیتانا ہی زندگی نہیں ہوتی ہے بلکہ زندگی کے ہر پل کو زینا زندگی ہوتی ہے پلہ ہی سبد کو کوئی سپرس نہیں کر سکتا پر سبد سبھی کو سپرس کر جاتے ہیں صبح جلدی تین ہی لوگ اٹھتے ہیں ماں مہنت اور مضبوریاں کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے تو پھر پہاڑوں سے ہی زرنے کیوں بہا کرتے ہیں اپنا لیا اسے بھی اپنا ہی سمجھ کر جو درد اپنوں نے دیا پیار کے بدلے آتما تو ہم ایسا سے جانتی ہے کہ صحیح کیا اور گلت کیا ہے چنوتی تو من کو سمجھانے کی ہوتی ہے دل ساپ کر کے ملاقات کی عادت ڈالیے دھول ہٹتی ہے تو ہی آئینہ چمکتا ہے اچھے لوگ دور سے ہی پہچان میں آ جاتے ہیں اور ساتر بگل میں بھی پہچانا نہیں جاتا پہلے بڑی آئیو سے سممان ہوتا تھا اب بڑے آئیو سے سممان ہوتا ہے پاگلوں سے دوستی کرنا ہی اچھا رہتا ہے صاحب مصیبت میں کوئی سمجھدار کام نہیں آتا اس ٹائم دماغ لگا کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں سمجھ آ گیا جھوٹھی دنیا کا جھوٹا فریب لوگ آپ کی بات سنتے اور طریقے سے ہیں اور سوچتے اور طریقے سے ہیں اور دوسروں کے آگے بتاتے کسی اور طریقے سے ہیں ہمارے ماں باپ ہم کو بچپن میں سہزادوں کی طرح پالتے ہیں اس لئے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو ان کے بڑاپے میں بادشاہوں کی طرح رکھیں جب زندگی آپ کی بینڈ بجاتی ہے تو آپ کے سارے رشتدار من ہی من میں جھومنے لگ جاتے ہیں ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو صرف یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہے مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں ایک عمر گستاکیوں کے لئے بھی ہونی چاہیے یہ کمبکت زندگی تو بس عدب اور لحاظ میں ہی گزر گئی ویسواس کسی پر اتنا کرو کہ وہے تمہیں چھلتے سمیں خود کو دوسی سمجھے اور پریم کسی سے اتنا کرو کہ اس کے من میں سدیو تمہیں کھونے کا ڈر بنا رہے لوگ تمہارا ساتھ دینا تو دور تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اس لئے کبھی کسی کو مت بتانا کہ تم کنگال ہو گئے ہو کسی کو مت بتانا کہ تم کمجور ہو گئے ہو کبھی کسی کو مت بتانا کہ تم ہارے ہوئے ہو اور کبھی کسی کو مت بتانا کہ تم اکیلے رہ گئے ہو جیسے پرندے ہمیشہ ایک ساتھ اڑتے ہیں کاس انسان بھی یوں ہی ساتھ رہتے ہیں گلی کا کتہ اور وہے مرد ایک جیسے ہیں جس کے ڈر سے کوئی لڑکی اپنا راستہ بدلنے کو مضبور ہو جائے وقت سے بڑھ کر چکسہ دینے والا آج تک کوئی گروہ نہیں ہوا اور وپتی سے بڑھ کر انبھاؤ دینے والا آج تک کوئی ودیالائی نہیں کھلا سریر پر لگے گاؤ تو دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پر سبدوں سے لگے گاؤ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں قدر اس کی کرو جو تمہاری قدر کرے زیادہ گولامی میں عجت کی نلامی ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی